سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس وقت ہم لوگ جلگاؤں این آئی ڈی سی جو پولیس اسکیشن ہیں یہاں پر آئے ہیں اور صرف میں اکیلا ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ کیجین ملٹی پرپس سوسائیٹی ہے حضرت کمر فاؤنڈیشن ہے ایسی یشسوی خاتک سماج بہت دیشی سنستہ کے ذمہ دار ہے شریف شابہ فاؤنڈیشن ہے کی ایم سی گروپ ہے ایسے ہی ٹیپو سلطان فاؤنڈیشن ہے اور نوجوانہ نے تامباپور یہ تمام کی تمام یہاں پر آئے تھے اور الحمدللہ بڑے اچھے اندازمی ہے ہمارے ایم آئی ڈی سی کے جو ذمہ دار ہے انہوں نے سہکاریہ کیا اور وہ خود باہر آئے ہیں میں نے ان سے کہا سر اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں لگلگ فاؤنڈیشن سے کہ آپ باہر آ جائیں اور آپ ہمارا میمرانڈم ہماری شکایت قبول کر لیں تو یہ اتنی فاؤنڈیشن آئی تھی اور مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ امیش دیوگن جیسا خبیص اور شیطان انسان جس نے پیارے خاجہ حضرت مجدن چشتی رحمت اللہ علیہ کی شان میں اب شبد کہے ہیں اور بڑا غلط الفاظ اس نے استعمال کیا جو بولنے کی بھی قابل نہیں ہے اس لئے پورے ملک ہی نہیں دنیا بھر میں اب خطرناک لہر دوڑ گئی ہے اور غصہ دوڑ گیا نیوز ایٹی اور امیش دیوگن کے خلاف اور پورے ملک بھر میں جگہ جگہ اس پر افائیار درجی کی جاری ہے اسی کو لے کر ہم تمام فاؤنڈیشن کے لوگ یہاں پر آج آئے تھے یہ تمام ساتھ فاؤنڈیشن کے لوگ اور سب نے ایم آئی ڈی سی پولیس تیشن جلگاؤں میں یہ اپیل کی ہے کہ اس خبیص شیطان پر کڑی کاروائی کی جائے اور اس کو جیل کی سلافوں میں ڈالا جائے کیونکہ اس نے پورے ملک میں نفرتوں کا ماحول پیدا کیا ہے جبکہ کرونا وائرس کا خطرناک مہماری کا دور ہے لیکن یہ شیطان ایسے وقت میں بھی کچھ نفرتوں کا ماحول بناتے ہیں تو ہم لوگوں نے یہی اپیل کی ہے ہمارے لئے باہر آگئے ہیں تو ہم تمام سنگٹنائیں ہم سرکاہ بینکیار شکریہ دے کرتی ہے کہ سر نے ہماری بات پر دھیان گیا اور میں آپ کو بتا دوں کہ دو تین دن سے یہ سلسلہ شروع ہے اور سر کے پاس میں جتنے ممرنب آیا ہے سر نے اس کو آگے حکومت تک پہنچایا ہے ہم سرکاہ اس بات پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ دے میں سہیدیو سے اتنا پسانا چاہوں گا آپ کو یہ جو ہوا ہے مسئلہ شرکار نے اس طرف ایسی گھٹناوں کی بارے میں جو بھی کچھ کرنا ہے اس کا گورنمنٹ میں بیچار چل رہا ہے یہ فالیسی ڈیسیزن ہے اس میں میں آکیلات کچھ نہیں کہہ سکتا مجھے اتنا معلوم ہے کہ میرے آکھاؤں کے رضا مندی کے تحت میں جو بھی آپ کا میمورینڈم لیا ہوں جو بھی نیویدن آپ لوگوں کا میں نے لیا ہے آج تک مجھے پانچ نیویدن ملے اور پانچوں کے پانچوں جیسے ملے چیز دن ملے اسی دن میں نے ہمارے اس پی ساپ کے آفیس میں اس کو پرورڈ کر دیئے ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جہاں پر بھی یہ آفینس ریسٹر ہونا ہے وہاں پر یہ پرورڈ کیا جائے تاکہ آپ لوگوں کا جو جو بھاؤنہ ہے آپ لوگوں کا اس کے خلاف جو موڑ ہے آپ نے جو لکھت میں دیا ہوا ہے وہ سرکار کی طرف اور وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی طرف اس میں کام کرنے والے جو بھی ہیں ان کی طرف یہ وقت میں پہنچ جائیں اور اس پر سوچ ویچار اور ویمرش ہوئے اور یہ بھی آپ دیکھ لینا آج کی تاریخ پتنی ہے بیس آج مجھے تیس سار بھورے ہو گئے سرکر ہو گئے آج مجھے بیس جون نمیس سو نمیس سو نمیس سو نمیس سو آج مجھے تیس سو